بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ریاض اندین پی ایم ایس دوہزار چوبیس اس کا ایڈمیشن اوپن ہو چکا ہے اور چھبیس فروری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اس کی جو بیسک انفرمیشن ہے اس کا سلیبس کیا ہوتا ہے اور اس کے آپشنلز کو کیسے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ سب سے امپورٹن بات ہے آج کے اس سیشن کی اور اس کے بعد آپ نے ہم سے جو فری کوچنگ کی کلاسز ہیں ان کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے اور اگر آپ نے ایویلویشن جوائن کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کا ہم نے سکیجول کونسا جاری کیا ہے تو آغاز کرتے ہیں چونکہ یہاں پہ کوچنگ کلاسز فری ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور ان تمام لوگوں تک پہنچائیے جن کو فری آف کاسٹ کوچنگ کی ضرورت ہے جو لوگ فیصے دے کے کوچنگ نہیں لے سکتے وہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے کوچنگ فری آف کاسٹ حاصل کر سکتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے پی ایم ایس بیسکس پروونشل مینجمنٹ سروس یہ ایک صوبائی سطح پہ ہونے والا اگزیم ہے جس کے اندر بی ایس سیونٹین کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیلیکٹ ہوتے ہیں اور اس کو المعروف کہہ لیں تو یہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہوتے ہیں یہ سیکشن آفیسر بنتے ہیں سیول سیکریٹریٹ میں کچھ دیوٹیز ہو سکتی ہیں لیکن یہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو اگزیم ہے وہ پارہ سو نمبر کا ہے اور دو سو نمبر کا اس کا انٹرویو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیلیکشن ہوتی ہے اب ریٹن اگزیم جو بارہ سو نمبر کا ہے بارہ سو نمبر کے اندر چھ سو جو ہوتا ہے وہ کمپلسری ہوتا ہے اور چھ سو جو ہوتا ہے وہ آپشنل سبجیکٹس کا ہوتا ہے پہلے ہم کمپلسری کو دیکھ لیتے ہیں کمپلسری کون کون سے یعنی وہ سبجیکٹس ہیں جن کو آپ نے سیلیکٹ نہیں کرنا ہوتا پبلک سروس کمیشن کی طرف سے یہ اپرووڈ ہیں کہ یہ چھ سبجیکٹس جو ہیں یہ ہر بندے نے آپٹ کرنے ہیں باقی جو تین سبجیکٹس ہیں یعنی چھ سو نمبر جو آپ باقی آپشنل سے کرتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کمپلسری کے اندر ہنڈر مارکس کا ایسے کا کوئسن ہوتا ہے انگلش ایسے کا یہ دو گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے سی ایسے میں یہ تین گھنٹے کا ہوتا ہے یاد رکھئے یہاں پہ دو گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن ہے یہ سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے اور اگر آپ سلیبس کی بات کریں تو کمنٹ باکس کے اندر ہم لنکس دے دیں گے وہاں سے آپ سلیبس دونوں کا کمپلسری کا بھی اور آپسنل کا بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جنرل نالج جو ہے یہ آٹھ سے نو سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کے پاک سٹڈی ہے اسلامیات ہے اس کے بعد ورڈ نالج کرنٹ افیرز ہے جنرل میت ہے جنرل سائنس ہے آئی ٹی ہے جیوگرافی ہے یہ وہ تمام سبجیکٹس ہیں جن کو ملا کر ہنڈرڈ مارکس کا ایم سی کیوز ٹائپ پیپر بنایا جاتا ہے جو نورملی عام طور پر کسی بھی پوسٹ کے لیے جس کو ہم ون پیپر جی کے پیپر کہتے ہیں یہ وہی اسی ٹائپ کا ہوتا ہے اور یہ ٹوٹل ایم سی کیوز ٹائپ ہوتا ہے اوپر والے جو ہوتے ہیں دونوں یہ سبجیکٹس ہوتے ہیں اب آ جاتے ہیں اردو کی طرف تو اردو کا بھی سبجیکٹس پیپر ہوتا ہے ہنڈرڈ مارکس کا اس کے اندر اردو کا تلخیص ہے اور جو اس کے ابجیکٹس ٹائپ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یعنی فکرات کی درستی ہو گیا اور محاورات ہو گئے اس قسم کے سوالات اس میں بھی ہوتے ہیں جس طرح انگلش میں ہوتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی ہوتے ہیں اور پارک سٹڈی یہ ٹوٹی مارکس کا ابجیکٹیو ہوتا ہے اور چار سوالات آپ نے کرنے ہوتے ہیں سبجیکٹس کے یہ اس طرح سے ہنڈرڈ مارکس یہ جو ٹوٹی مارکس کا ابجیکٹیو ہے یہ فل ان دی بلینکس ہوتے ہیں اسلامیات کے سلیبس کو دیکھتے ہیں تو نون مسلم جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے ایتکس ہے یہاں پہ سوری میجر ریلیجنز کا جو کمپیٹیو سٹڈی ہے ان کا یہ پیپر ہوگا یہاں پہ ہنڈرڈ مارکس کا اور اسلامیات ہوگا فار مسلم کینڈیڈیٹس تو یہاں پہ بھی ٹوٹی مارکس کا ابجیکٹیو ہوگا اور چار آپ کا جو لازمی سبجیکٹس کا سلیبس یا پھر اس کا پیٹرن اس کے بعد ہے جی چھے سو نمبر آپ نے آپشنل سے پورا کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے یہ سات گروپس ہیں یہاں پہ ساتوں گروپس میں سے آپ ہر گروپ سے ایک سبجیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے اور آپ نے کوئی سے بھی تین گروپس میں سے تین سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے ہیں اور جب تین سبجیکٹ سیلیکٹ کر لیں گے تو یہ دو سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے ہنڈرڈ پلاس ہنڈرڈ دو دو پیپر ہوتے ہیں ان کے ایک صبح کے ٹائم پیپر ہوتا ہے ایک شام کے ٹائم پیپر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل چھے سو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں گروپ ا کے اندر کامرس ایکنومکس بزنس ایڈمنسٹریشن پبلک ایڈمنسٹریشن بی کے اندر یہ دیئے ہوئے ہیں سی کے اندر یہ یعنی ان سب کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو جو ہے آپ سے ریلیونٹ ہے اب ریلیونٹ کیا ہوتا ہے اس کو اگلی پیج کے اوپر دیکھتے ہیں آپشنل کی سیلیکشن سب سے پہلے تو اس میتھ کو کلیئر کر لیں کہ ٹرینڈنگ کیا ہوتا ہے ٹرینڈنگ شرینڈنگ کچھ نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف ایک میتھ ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے ٹرینڈنگ جو ہے نا ان آٹھ پوائنٹس کے بعد بنتا ہے کوئی بھی سبجیکٹ ٹرینڈنگ بنتا ہے آٹھ ان چیزوں کے بعد اب وہ کیسے آپ کی گرپ سب سے پہلے اگر میں کہوں کہ آپ نے کون سی چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے ٹرینڈنگ کو چھوڑ کے ٹھیک ہے ٹرینڈنگ ہے تو مجھے بہت زیادہ اس میں ٹائم لگے گا مجھے بہت زیادہ ٹائم لگے گا کہ میرے دوسرے سبجیکٹ ڈسٹرب ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر مجھے کوئی کہا دے کہ جی میتھمیٹکس تو وہ تو میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے تو اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ٹرینڈنگ سے پہلے یہ چیزیں لائی کرتی ہیں تو ذرا اس کو فالو کیجئے سب سے پہلے ہوتی ہے آپ کی گرپ جس چیز کے اوپر دیکھیں یہ سبجیکٹ ہیں یہاں پہ جس چیز کے اوپر آپ کی گرپ ہے اس کو آپ آٹھ نمبر دیجئے یاد رکھیں یہ آٹھ چیزیں ہیں میں نے ٹاپ سے پیرولٹی وائز بنا دیں اس کے بعد جس میں آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہے اس کو آپ سات نمبر دے دیجئے ٹھیک ان سبجیکٹ کے آگے لکھ لیں فار اگزیمپل میری گرپ اس کے اندر ہے جی میں اس کو آٹھ نمبر دیتا ہوں اس کو چھے دیتا ہوں اس کو بہت سے لوگوں کا اپنے سبجیکٹ کے علاوہ دوسرے سبجیکٹ میں ان کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور پھر اگر کوئی سبجیکٹ ہے فار اگر فیزکس ہے تو اس کے ساتھ میت کا پورشن تھوڑا بہت اوور لیپ کر رہا ہے یا اگر سائیکالوجی کا زولوجی کے ساتھ کر رہا ہے تو ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھ رکھ رہے ہیں اگر سی ایس ایس پی ایم ایس کو آپ ریکووری سبجیکٹ کے طور پر لے رہے ہیں فار اگزیمپل آپ کسی نے کہا میں سی ایس ایس میں بھی سیکالوجی رکھی ہوئی ہے میں سی ایس ایس میں پلٹیکل سائنس بھی رکھی لہذا دونوں میں ادھر رکھ لیتا ہوں اس کو اپنے فائی نمبر دینے ٹھیک ہے سوری تین نمبر دینے اور ٹاپ سے ہم نیچے کو آ رہے ہیں اور اگر آپ کا کسی میں پرسنل انٹریسٹ ہے تو اس کو آپ صرف اور صرف یہ تین نمبر دیں گے اس اس کے بعد ٹائم سیونگ سبجیکٹ کچھ ہوتے ہیں فار اگز سوشل ورک ہے تو بہت جلدی کور ہو جائے گا اس میں سے آپ کوئی دو تین دن چار دن یا ایک ہفتہ بچا کے کوئی اور سبجیکٹ کر سکتے اس چیز کو بھی آپ نے مندر نظر رکھنا ہے اور یاد رکھی ہے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے اس کو بھی آپ کبھی نہ سمجھئے کہ سبجیکٹ ہیں وہ آپ کے گرپ والے بھی ہوں گے یہ ٹاپ تھری میں نہیں آئیں گے ٹاپ کی دو چیزوں میں سے آپ کوئی سے دو سبجیکٹ سے اوپر اپلائی کر لیں اور باقی جو مائنر والی چیزیں ہیں یہ جو چار پانچ کے بعد جو آ رہی ہیں وہ کسی ایک کے اوپر اپلائی کر لیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی تین سبجیکٹ آپ کو ایسے مل جائیں جن کی گرپ ہو جن کی پریزنٹیشن آپ کی بہت اچھی ہو یا پھر ایسے نہیں ہو سکتا یہ ایک سبجیکٹ تو میرے ریلیونٹ ہے ہی نہیں تو میں کیا رکھوں مجھے ایک سٹوڈنٹ نے میسج کیا کہ میرے جو سبجیکٹ ہیں ان میں سے صرف دو سبجیکٹ یہاں پر پا جاتے تیسرا میرا سبجیکٹ نہیں ہے تو پھر ان کو بتایا کہ انہی میں سے آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں یہ آپ کے سبجیکٹ ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ دو سبجیکٹ آپ کے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں تیسرا آپ کی گرپ یا آپ کی پریزنٹیشن یا آپ کی اکڈیمک ریلیونٹ سے نہیں ہوتا ٹھیک تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر پبلک سیکوینس کی بیس پہ بناتے اس میں اچھا نمبر آتے ہم نے ٹرینڈ بنانا ہے آنکھیں بند کر کے بنالیں یا ان چیزوں کو سوچ سمجھ کے بنالیں اچھا ٹرینڈ بنائیں گے تو اچھا نمبر آئیں گے اور اگر کسی کے بنائے ہوئے ٹرینڈ کے پیچھے بھاگیں گے لیں اب آجاتی یہ بات کہ ہم سے آپ نے کس طرح تیاری کرنی تو کوچنگ ہم فری دیتے ہیں کوچنگ کے اندر ہم جو کمپلسری ہے اس میں تقریبا ہم بارہ سے اٹھارہ کلاسز ہوں گی ہماری ٹھیک ہے اور جو آپشنل ہیں ان میں سے بھی تقریبا دو سے تین کلاسز ہوں گی ہماری پر سبجیکٹ تو یہ جو کلاسز ہیں جو دیفارٹ تین سبجیکٹ ہم نے رکھے ہیں اور کمپلسری یہ کلاسز فری آف کاسٹ ہیں ان کی کوئی فیس نہیں ہے یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو صرف کوچنگ کے لیے جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو آپ کو پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ سے پیس کوچنگ لے سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہمارا کچھ پیڈ ورجن بھی ہے پیڈ ورجن میں کیا ہوگا کہ یہ جو ہم 40 days کلاسز لے رہے ہوں گے ان 40 days کے اندر ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس دیں گے ان لوگوں کو جو ہمارا بیچ پیڈ جوائن کریں دیکھیں یہاں تک یہ کلاسز فری ہیں ان کے کوئی پیمنٹ نہیں ہے لیکن چونکہ ہم پیڈ سیشن بھی چلاتے ہیں تو جو لوگ ہمارا گروپ جوائن کریں پیڈ سیشن لیں گے تو ان کو دو سے تین جو اسائنمنٹس ہوں گی پر ویک یہ کنٹینوسلی فورٹی ڈیز تک چلتی رہیں گی اور ان فورٹی ڈیز کی جو کوچنگ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد پھر ان کی پراپر ٹیسٹ سیریز آ جائے گی وہ پراپر ٹیسٹ سیریز کیسے ہوگی وہ پراپر ٹیسٹ سیریز آپ سے لینے ہے ان کی بھی پی ڈی ایف کو مارک کر کے آڈیو ایکسپلینیشن کے ساتھ پراگرس ریپورٹ کے ساتھ ہم نے آپ کو واپس کرنا تو یہ ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے اگر آپ ان اسائنمنٹس کو اس کے اندر انکلوڈ کریں تو تقریبا پندرہ سے بیس اسائنمنٹس ہو جائیں گی اور اس کے بعد اٹھارہ ان کی کوچنگ فری ہے لیکن ان کے اسیسمنٹ پیڈ ہے باقی جن کے ساتھ لکھا ہوا ہے لکھا 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 دیفارڈ پہ تین سبجیکٹ ہم فری اف کوچنگ میں دے رہے ہیں جن کے ایک یا دو سبجیکٹ یا تین سبجیکٹ ان میں سے آ رہے ہیں وہ یہاں سے فری اف کوچنگ لے سکتے ہیں اور جو اسیسمنٹ ہے وہ پیڈ لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ جو سبجیکٹ ہیں ان کا سیلیبس چونکہ یہ سائنٹیفک چیزیں پولیٹیکل سائنس کو بھی کر دیں یہ ابھی فائنل نہیں ہوا یہ جو سائنس کے سبجیکٹ سے ان کا کورس زیادہ ہوتا یہ دو سکیجول ہے جس کی کوچنگ فری ہے یہ جہاں جہاں پہ لیکچر لکھا ہوا ہے اس کو نکال دیں باقی جو لیکچر ہیں یہ سارے لیکچر یہ فری آف کاسٹ ہوں گے یہ سارے ان کو فیس نہیں یہ والی اس پلس یہ والی ٹیسٹ سیریز ان کی فیس ہے پراپر اس میں دیر ہم نے آغاز کر دیا آج یہ پہلا گائیڈ سیشن تھا تو جو لوگ ہمارے ساتھ انرولمنٹ کروانا چاہتے ہیں وہ دیر نہ کریں کیونکہ آج یہ پہلا گائیڈ سیشن ہم نے کر دیا ہے بیس سے ہم گائیڈ سیشن کا آغاز کر رہے ہیں اور چھبیس کے بعد ریجسٹریشن انرولمنٹ کلوز کر دیں گے تحصیل دار کے سیشن میں بھی ایسے ہوا تھا کہ بعد میں پھر بچے ریزرو سیٹیں کروا لیتے ہیں اور ایڈمیشن جب کلوز ہو جاتا تو بعد میں آکے بتاتے ہیں کہ ہم ایڈمیشن چاہیئے تو سویت پھر سپیس نہیں ہوتی تو یاد رکھئے کہ سٹارٹ ہو جائیں گی اور جیسے ہی یہ 40 ڈیز کا انڈ ہوگا نیک جو 30 ڈیز ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو کمپلیٹ ہے ٹیسٹ سیریز ہے اس کا ہم آغاز کریں گے تو کوئی کوئی ہو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں اپنا خیال رکھیں ہمیں دعا میں کی ہم فیس لیتے ہیں کوچنگ کی کوئی فیس نہیں اپنا خیال رکھیں اللہ نگ جب موسیقی